موسیقی 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 بونیر کیسے لگا آپ کو ہے؟ بونیر واقعی بہت خوبصورت ہے اور اس سے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ جنت نذیر ہے یہ میرے خیال ہے بہت اپنے ٹھیک ہے لیکن ہم جو یہاں رکے ہیں یہ ایک سرپرائز پیکیج ہے ہمارے پاس اور وہ یہ کہ ہریالی اور برف اور آبشاریں تو بہت موجود ہیں لیکن یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ کی ایک نہر بہر رہی ہے اور میں حران ہوں کہ ہم کراچی میں 90-90 رو پر دودھ خریدتے ہیں یہاں تو لوگوں کو فری ملتا ہوگا تو یہ دودھ کی نہر کیسے آئی کیوں آئی یہ کچھ مقامی لوگ خرید ہیں میرے خیال ان سے بات کر لی جائے آ جائیے آ جائیے یہ آپ یہی کے مقامی ہیں تو یہ دودھ آپ لوگ یہی سے فری سے لیتے ہیں فری میں ملتا ہے کیا ہے یہ دودھ کی کہانی یہ دودھ کی نہر کب بنی کیسے بنی بھئی آپ کہاں سے آئے ہو جناب یہ آپ مہمان ہو لیکن یہ دودھ کی نہر نہیں ہے اور ہم یہاں اس پل پر کڑے ہو کے یہ رونا رو رہا ہے کہ یہ اچھا خاصا صاف ندی تھی اور آپ یقین مانے کہ یہاں سے کڑے ہو کے ہم اس ندی کے اندر مجھلی دیکھا کرتے تھے اور بہت بڑی مجھلیاں ہوا ہوں اور یہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم بنے باہولیات کی بڑی بات کرتے ہیں بلینٹریز کی بڑی بات کرتے ہیں لیکن یہ سب ندی جو ہے نا یہ مارمل کی کیچڑ کی وجہ سے یہ دودھ کی نہر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پانی ہے اور یہ جو آس پاس کی مارمل کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہے یہ فیکٹریاں اس ندی کے ثرو آپ کے تربیلے ڈیم جا رہی ہے آپ کا وزیراعظم ایک نئے ڈیم بنا رہا ہے لیکن جو پہلے سے ڈیم بنا رہا ہے وہ کیچڑ سے بڑ رہا ہے اور اس کی کسی کو فکر نہیں ہے میں بزاق نہیں کر رہا یہ سامنے فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے چاروں طرف فیکٹریاں لگی ہیں ایسے کتنی فیکٹریاں لگی کہ صاف پانی جو ہے گونیر کے اندر جتنی بھی مارمل کی فیکٹریاں لگی ہیں یہ ہزار سے اوپر ہیں سب کے سب کا پانی جو ہے کیچڑ جو ہے وہ تربیلہ ڈیم میں جا رہا ہے تو اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ ہزاروں ٹن کیچڑ جو ہے یہ منتلی تربیلہ ڈیم میں جا رہا ہے سی فور جو تھا اس کے اندر جو مچلی اور جو بھی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی میں آپ یقین کریں کہ یہ فادی اتنا کرسٹل اور تفاپ تھا کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم نظارہ کیا کرتے تھے مچلیوں کا اور کوئی خوراک ڈالتے تھے تو وہ مشلیہ اوپر آ جاتی تھی اور اس سے لطپندوز ہوتے تھے لیکن اب وہ واقعی آپ جیسے جو لوگ آتے ہیں کراچی والے وہ دھوکہ کہا جاتے ہیں ان کو یہ پانی جو ہے دودھ کی نہر دکھتی ہے تو یہ واقعی اس پینے کا پانی ہوا کرتا تھا مجھے یقین نہیں آرہا راز بھی آپ کو یقین آرہے میں خود حیران ہو یہ تو ہمارا ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے اس کی ویڈیو بنایا ہے اور وہ کہے کہ ہم نے بنیر میں دودھ اور شید کی نہریں بہائی ہے تو یہ ایک اس پہ پیٹا سکتا ہے تو یہ پسلوں میں بھی جاتا ہے دودھ یہ پسلوں میں جاتا ہے دودھ پیرا ملالا پانی جو اگریکلچر ہے اس کا بیڑا گھر کیا ہے کیونکہ یہ کیچڑا گھر آپ پسل کے لیے لے کے جاتے ہو تو وہ جو زری زمین ہوتی ہے وہ کیچڑ یہ جو یہ ریت ہے یہ ریت اگر ادھر چلا جاتا ہے تو پتریلہ ریت ہے تو اس میں اگریکلچر بھی جو اینا مشکل سے ہو جاتی ہے تو فہیم بھائی شکر ہے یہ نہر جو کراچی بنایاں جو دودھ والے اسی بھی بھر کے میں پیلانا شکر ہے اور کسی کو بتائیے گا نہیں کہ ہم نے دھوکہ خالی ہے یہاں پہ ٹھیک